تو دوستو آج بات کریں گے سویس بینک کے بارے میں اور اس پہ گورنمنٹ بتاتی بھی کہ سویس بینک سے پیسہ واپس لائیں گے آخر امیر لوگ اور جو فراؤٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سویس بینک میں پیسہ کیوں رکھتے ہیں اور اس کا قرار کیا ہوتا ہے تو زیادہ ایمنا لیتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمشکار دوستو میں ہی شوپ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا ایڈی انجینئیریو ڈیٹیلل دوستو سویس بینک کے لاؤ کے امسار کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ریویل نہیں کرتی ہے جب تک سویس کورٹ کا آدیس نہ ہو اور وہاں کا جو کورٹ ہے وہ تب ہی آدیس دیتا ہے جب کسی پہ کوئی کیمنل ریکارڈ ہو یا کسی نے بہت بڑا فراؤڈ کیا ہو اس کے بعد ہی وہ وہاں پہ پوری ڈیٹیل اس بندے کے دیتی ہے سویس بینک کبھی بھی کسی اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ریویل نہیں کرتی ہے کتنا بھی دیس کچھ کر لے لیکن وہ کبھی نام نہیں بتایا جاتا وہاں پہ اور دوستو جب بھی کوئی سویس بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے تو جو ڈاکومنٹیشن کا ہوتا ہے وہ نورمر پروسس ہوتا ہے بٹ آپ کو وہاں پہ اکاؤنٹ نمبر میں کہیں بھی اکاؤنٹ نیم اور اس کینڈیڈیٹ کا ایڈیس وہاں پہ پہ پاس بکیا کہ کہیں بھی طریقے آپ کو وہاں پہ بینکس کی ڈیٹیل میں نہیں ملے گا کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ ایک کوڈ ورڈ میں لگتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہوں اس کو فائنڈ نہ کر پائیں باقی پروسس جو ہوتا وہ نورملی پروسس ڈاکومنٹیشن کا ہوتا لیکن آپ کو ایڈیس اور نام یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈ میں ملیں گی دوستو یہاں پہ کئی لوگوں نے منع بھی کیا یعنی کئی دیسوں نے منع بھی کیا سویس بینک کو بند کرنے کے لیے یا اس پہ فراوڈ کے کیس بھی لگایا مطلب بہت ساری چیزیں اس پہ کیس وغیرہ لگے لیکن سویس بینک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ بینک بند کرنے کو تیار نہیں ہے دوستو اس کی جو مینلی دو بینکس ہیں یو بی ایس اور جو سیکنڈ ہے کریڈٹ سویس مینلی یہ اس کی دو بڑی بینکس ہیں جو اب باقی آ اور دیکھا جائے وہاں پہ جو سویس بینک کی چار سو سے زیادہ بینکس ہیں جس میں سب سے زیادہ ٹینجیکشن ہوتے ہیں مینلی وہ ان دو بینکس میں ہوتے ہیں اگر میں بات کروں یہی پہ یو بی ایس بینک کی تو ڈالر 2.5 ٹیلرین یعنی کہ اتنا پیسہ اس بینک میں ہے یہاں تک کہ لگ بگ لگ بگ انڈیا کی ٹوٹل جی ڈی پی کے برابر ان کی ایک بینک میں پیسہ ہے جو کی یو بی ایس بینک ہے اندرسو جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں بسکلی ان کا اس بینک میں پیسہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ جو وہاں کی کرنسی ہے وہ اسٹیبل ہے وہ جلدی سے کم زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کی جو لاؤں ہیں وہ ایک اسٹیبلٹی میں رہنا چاہتے ہیں اسٹیبلٹی میں جینا چاہتے ہیں اس لیے وہاں کی کرنسی بہت ہی ری ار کنڈیسن میں کم زیادہ ہوتی نہیں تو وہاں کی کرنسی ہمیشہ اسٹیبل ہی رہتی ہے ایسے کہ اگر میں بات کروں یہاں پہ امریکہ کی تو کبھی ڈالر 75 میں ہو جاتا ہے کبھی 74 کبھی 72 یا کبھی 70 تو وہاں کی جو بیسکلی کرنسی ہے وہ کبھی کم زیادہ نہیں ہوتی وہ ایک اسٹیبل رہتی ہے دوستو جو سویس بینک میں ڈپوجٹ کرنے کے لیے منمم آپ کے پاس 50,000 ڈالر ہونا چاہیے یعنی کی ڈالر 50,000 ڈالر آپ کے پاس ہونا چاہیے تبھی آپ یہ منمم وہاں کا ڈپوجٹ ہے تبھی آپ سویس بینک میں پیسہ رکھ سکتے ہو ادرواز نہیں رکھ سکتے ہو دوستو وہاں پہ جو بینکس اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ سولڈر ہوتے ہیں ان کا نام کبھی بھی ریویل نہیں کیا جاتا ہے جب تک ان پہ کوئی کمنل چارج نہ ہو اور اتنی آسانی پہ وہاں پہ نہیں بتایا جا سکتا سو اسی لئے انڈیا میں پرکلی پیسہ لانا بہت ہی زیادہ مسکل ہے سویس بینک سے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک و سیجھ جب کرنا چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کلکہ بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجو اور اس کے بعد بیل آئکن کو بھی ہٹ کر لیجئے thank you so much for coming here